ہیلو ایفرون ٹیچھنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں آج کا جو ٹاپٹک رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے ہل سٹریم فشریز کے بارے میں کیونکہ ہل سٹریم فشریز کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ کو ہیمالین ہل سٹریم کے بارے میں پڑھنا ہے تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں میں نے پورا آپ کو بتایا ہے کہ ہیمالین کے اندر کون کون سے اور ہیور سے جو سٹریم سے وہ آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں ان کا اوریجن کہاں سے ہے تو آپ اس لیکچر کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ بھی آپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ بننے والا ہے تو دیکھئے کرتے ہیں سٹارٹ پہلی چیز جو ہمیں پڑھنی ہے اس لیکچر کے اندر وہ ہے ہمارلین ماؤنٹینز کیا ہوتے ہیں یہ جیالجیکل ینگ ہیں اور سٹرکچرلی فول ماؤنٹینز ہیں کیا ہیں جیالجیکلی ینگ اور سٹرکچرلی کیا ہیں یہ فول ماؤنٹینز ہیں آپ کو یہ پیچر دیکھ رہی ہے یہ جو ایریا ہے یہ کیا ہے یہ آپ کا ہمارلیہ ہے کیا ہے یہ آپ کا ہمارلیہ ہے دیکھو جو سیبیریہ سے تھنڈی تھنڈی ہوائی آتی ہیں ان کو روکنے کا کام بھی کرتی ہے یہ ہمارلیہ اور اس کے بعد جو یہاں پہ مونزونز کی جو ونڈ ہوتی ہے وہ بھی ہمارلیہ اس کو روکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑے امپورٹنٹ دو ایفیکٹر بنتے ہیں کس کے ہمارلیہ کے ہوگا یہ چیز آپ کو جنگ دیکھ رہا ہے اور دوسری چیز کیا ہے یہ جو ہے یہ فولڈڈ ہے کیا ہے فولڈڈ یہاں پہ فولڈڈ کیوں بتایا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی بہت ساری رینجز ہیں کیا ہیں بہت ساری رینجز ہیں تو بہت ساری رینجز جو ہیں وہ اس کو فولڈڈ بناتی ہیں اور یہ پورے فولڈ مل کے پوری رینجز مل کے پرامونٹن ہمارلیہ بناتی ہیں ٹھیک ہے تو مجھے جگرافی تو پڑھانا نہیں اس لیے میں آپ کو زیرہ ڈیپ نہیں جانے والا یہاں پہ کرسنٹ شیپڈ ماؤنٹن رینجز with ساؤتھ وورڈ کنوکسٹی کیا آپ میں نے بولا کرسنٹ شیپڈ ہے یہ اور ساؤتھ سائیڈ میں کیا ہے کنوکسٹی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسنٹ شیپڈ ہے یا نہیں ہے بالکل کرسنٹ شیپڈ ہے اس کے بعد یہاں پہ کنوکسٹی جو ہے ساؤتھ سائیڈ یہ ساؤتھ ہے یہ نارتھ ہے یہ ویسٹ ہے یہ ایسٹ ہے یہ ساؤتھ سائیڈ ہے اس کی کنوکسٹی جو ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرسنٹ شیپڈ ہے یہ ساؤتھ ہے یہ ویسٹ ہے یہ ایسٹ ہے یہ نارتھ ہے ہوگی یہ چیز اس کے بعد مین چیز کے ہے بارڈرڈ ٹو نارت ویسٹ بائی دی ماؤنٹین رینز آف ہندو کش اینڈ کیراکوروم ٹو تا نارت بائی پلیٹیو آف ٹیبا ٹو دا ساؤت بائی انڈو گنگیٹک پلینز اوکی دیکھئے کیا پڑھائیں گے میں نے یہ بتایا اگر آپ نارت کے سیٹ جائیں گے کس کے سیٹ نارت کے سیٹ جائیں گے آپ تو یہاں پہ آپ کیا دیکھو گے یہاں پہ آپ دیکھو گے جو یہاں پہ یہ رینج ہیں یہ رینج ہے کیراکوروم رینج کیا ہے کیراکوروم رینج ہے اور کیراکوروم رینج کے ساتھ میں جو ہے وہ ہے یہاں اس سائیڈ میں لداک رینج لداک رینج کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ہے زنسکار رینج زنسکار رینج کے نیچے جو ہے یہاں پیر پنچال پیر پنچال کے نیچے جو آیا یہاں پہ آتا ہے سیوالک ہلز کونسی؟ سیوالک ہلز آتی ہے اور یہ جو ہے پورا اس کو ہم کہہتے ہیں گریٹ ہمالیا کیا کہہتے ہیں گریٹ ہمالیا تو اب یہاں پہ کیا ہے کیراکورم ہے یہ گریٹ ہمالیا ہے اسی کی جو سائیڈ پورا اس کو ہم کہہتے ہیں ٹیبرٹ کا جو ایریا ہے اس کو ہم ٹیبرٹ پلیٹو کہہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا برھم پترہ ہے اور یہاں پہ آپ کا اندس ہے اوکے دیکھیے گا ہمالیا's run in the west North west to east south east from the indus to the برھم پترہ دیکھیں آپ کس طرح سے چل رہے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں یہاں پہ انڈس ہے اور یہاں پہ جو کیا ہے یہاں پہ برم پتر ہے اس پورا ایری میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو کیا ہے یہ ہمالیا ہے میں آپ کو بہت ڈیپ نہیں جا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے جو نینے بچے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے تھوڑا جگرافی ابھی ٹھیک ہے اب دیکھئے نیکسٹ کیا ہے نیش میں نے یہ بتایا جو ہمالیا ہے کنسسٹ آف تھری پرل رینجز کتنی انر ہمالیا لیسر ہمالیا اور شیوالک سب سے پہلے کیا ہے انر ہمالیا اس کے بعد میں نے کیا بتایا لیسر ہمالیا اور شیوالک ہوگی تو جس طرح ابھی میں نے آپ کو یہاں ڈائیگرامی میں بتایا کہ جو یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ لیسر آ گیا یہاں پہ جو ہے یہ میڈل آ گیا اور یہاں پہ جو ہے آوٹر آ گیا ٹھیک ہے ہو گئی یہ تین اس کے بعد اس کے بعد سب سے مین چیز ہمیں کیا کرنی ہے آپ بتائیں آپ بولیں گے سر آپ تو ہمیں پڑھا رہے ہیں ہمالیا پڑھا رہے ہیں مونٹین کے بارے میں آپ کو وہاں پہ تو سٹریمز کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں ریورس کے بارے میں تو پھر آپ بولو گے سر آپ سٹریمز کے بارے میں آپ نے بتایا ہے نہیں سر آپ سٹریمز کے اندر ہے سٹریمز کے بارے میں آپ ریورس کے بارے میں بتا رہے ہیں دیکھو سٹریمز کیا ہوتی ہے سٹریمز ہوتی ہے سر سے پہلے ہم ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں سٹریمز اور ریورس کے بیچ سٹریمز جو ہوتی ہے یہ فاسٹ فلوئنگ وارٹر باریز ہوتی ہیں that originate in mountains اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سٹریمز ہیں وہ کہاں سے originate ہوتی ہیں مونٹینز سے اس لئے ہمیں وہاں پہ سربز میں دیا گیا تھا کہ آپ مونٹینز جو ہمالی ہے اس کے بارے میں ضرور پڑھنا because of rain water are melting glaciers یا تو وہاں پہ glaciers ہوں گے melting glaciers کی وجہ سے یہ بنتے ہیں یا تو rain water کی وجہ سے دوسری چیز کیا ہے پہلے چیز کیا تھی جو سٹریمز کا water ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فاسٹ فلوئنگ ہوتا ہے دوسری چیز مونٹینز سے originate ہوتا ہے اب تیسری کیا ہے جو سٹریمز ہوتی ہے یہ جا کے ریور بناتی ہے چوتھی چیز کیا ہے سٹریمز جو ہیں شیلوور دن ریورس اور سٹریمز آر مور تربولنٹ انڈ اگریسیو دن ریورس سٹریمز ایروڈ سٹونز سکلپ تس سرفیس آف تھی آرہ انڈ کیری دس سیڈیمنٹ انٹو ریورس یہ کہتا ہے جب سٹریمز نکلتی ہے نا جب سٹریم نکلتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی ہے آگے میرے کیا کچھ آرہے سٹون آرہے ہیں ان کو بھی رگٹتے ہوئے لے کے جا رہی ہے ٹھیک ہے جو چیز بھی آرہی ہے سرفیس آرہ کا جو سرفیس ہے کانگ کٹنگ کیا کہاں ہو رہی ہے ہونے دو جو سٹریمز ہے وہ آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ جو سٹریمز ہوتی ہے وہ آپ کو تھوڑا میں دکھاتا ہوں یہاں سے یہاں آپ تھوڑا دیکھئے گا اوپر جو ہوتی ہیں جب سٹارٹنگ میں ہوتا ہے یہ کچھ سٹیج ہیں سٹریم کے کچھ سٹیج ہیں جب اوپر کا سٹیج ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ینگ سٹریم کیا کہتے ہیں ینگ سٹریم اس کے بعد آتا ہے سلوپ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ینگ کیونکہ ابھی نکلی ہوئی ہے اوپر پہاڑوں سے آ رہی ہے گریشر سے آ رہی ہے تو یہ ینگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں جا کے نیچے جب اس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میچور سٹریم تب اس کا جو سلوپ ہے وہ مرڈریٹ ہو جاتا ہے جتنا سلوپ زیادہ ہوگا اتنا وہ فاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب جتنا کم ہوتا جائے گا اتنا جو جو وہ وارٹر فلو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اب اس کے بعد تیسرا کیا ہے اوڈ سٹریم جنٹل سلوپ جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جنٹل سلوپ کہتے ہیں تو یہ تھا کچھ سٹریم کے بارے میں اوکی بوت سٹریم سے درائیور سے ہوئے کرنٹ دونوں کا کیا ہوتا ہے کرنٹ ہوتا ہے اٹھ بکاوز آف دس کرنٹ ہوگی چیز دیر آر ڈیفررن ٹائپس سٹریم سچ از ہیڈ وارٹر سٹریم year round سٹریم سیزنل سٹریم رینڈی پیننٹ سٹریم abی Mine going to stream کنٹین bien کوئی بارش کے آرے دویڑو جا Euro طعامٹ سٹریم اور ایورو ہوتا ہے وہ لاجڑ ہوتا ہے ایک سٹریم جو رائیور ہوتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھنا آپ دیکھو اس کے بعد یہ دیکھو کچھ کورس ہیں جب اوپر سے رائیور آ گیا اس کو ہم کہتے ہیں اپر کورس جہاں کا رائیور سورس ہے کیا ہے رائیور کا سورس ہے اب جو اپر کورس ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لو اپر کورس کے اندر جو بھی آتی ہیں پانی جو بھی سورس آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹریمز کہتے ہیں حالانکہ نیچے میڈل کورس میں آکے یہاں پہ ٹریبوٹری بھی بناتے ہیں مارش یہ دیکھو مارش بنتا ہے یہاں پہ آکس بوائی لیک بنتا ہے جب میڈل کورس سے لور کورس میں جاتا ہے وہاں پہ آکس بوائی لیک بناتا ہے فلڈ پلینز پلینز کے اندر فلڈ بھی آ جاتا ہے یہاں پہ مینڈرز اس کے بعد ڈیلٹا اور ایسٹوری اور لاسٹ پہ جا کے یہ رائیور کے ساتھ جو رائیور ہے وہ اوشن کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے تو یہ اس کا پورا ایک کورس ہوتا ہے اس کے بعد جس طرح سے آپ کو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ڈرینیج سسٹم جو ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اپر کورس کیا ہے دیکھو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو اوپر والا اس کا حصہ ہوتا ہے یہ جو کچھ ساتھ میں ملتا ہے اس کو لے کے آ جاتا ہے اور جو خاص کا جانگرہ ہماری کے بات کریں وہاں پہ جو اوپر کا جو حصہ ہے وہ پورا کیا کہلاتا ہے سٹریم کہلاتا ہے اور جو وہاں پہ رائیورز بنتے ہیں کیونکہ ہماریز کے اوپر بہت سارے رائیورز ہیں وہاں پہ کسی کا نام بھی سٹریم کا نام نہیں دیا گیا ہے ہماریز سے جو بھی رائیورز نکلتے ہیں گزرتے ہیں کسی کو بھی سٹریم کا نام نہیں دیا گیا ہے اس لیے آپ کو یہ دماغ کے اندر یہ رکھنا ہے کہ جو بھی ہیں ہماریز سے وہ کیا ہیں آپ رائیورز کو بھی آپ کو آئیڈیا یہ لگانا ہے کہ جو اوپر سے آ رہے ہیں بائی فورس آ رہے ہیں سلوپ میں آ رہے ہیں یہ ایک سٹریم ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو آ کے یہ کیا بانگے ریور بانگے ٹھیک ہے آپ دیکھو دیکھ جس طرح میڈل کورس ہے دیف فارم ڈیپورس نے فیچر لائک ویلیز آکس بوائی لیکس فلڈ ابھی میں نے یہ بتایا آپ کو میں نے اس کو دسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے انر ہمالیہ کی انر ہمالیہ مینز گریٹ یا ہمادری اس کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہے ننگا پربت کی بات کریں وہ بھی انر ہمالیہ کے اندر ہے یہ ٹوانٹی فور ہنڈڈ کلیومیٹر ویسٹ ٹو ایسٹ ہے ایک چیز اور جو ہمارے ہمارے لیے امپورٹنڈا وہ کیا ہے جو گینگوتری گلیشر ہے کونسا گلیشر گینگوتری گلیشر ہے اترکشی ڈسٹٹک آف اترکھنٹ اترکھنٹ جو سٹیٹ ہے اس کے اندر ایک ڈسٹٹک ہے اترکشی وہاں سے یہ گنگوتری گلیشر وہاں پڑتا ہے اور جو انر ہمالیہ ہے گریٹ یا ہم اس کو ہمارے لیے کہتے ہیں یہاں ہی پریمیر سورس آف گینگز گنگا کا جو پریمیر سورس ہے وہ یہی ہمالیہ ہے انر ہمالیہ ہی ہے پریمیر سورس آف گنگا کا اس کے بعد اگر آپ بات کریں دوسرا جو ہے وہ ہے سیتو پنت گلیشر یہ چمولی ڈسٹک آف اترکھنٹ کے اندر آتا ہے اور جو رائیور آلکلنڈا ہے اسی سے اوریجن ہے کسے سیتو پنت گلیشر جو ہے وہاں سے اوریجن ہے کیا یہ سیتو پنت گلیشر سے ہے رائیور آلکلنڈا جو ہے اوریجن ہے اوکی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیسر ہمالیہ لیسر ہمالیہ کا نام بات کریں تو ہم میڈل ہمالیہ کہتے ہیں پیر پنچارین جو ہے کشنگا جہلم ہو چناب ہو یہ پورے لیسر ہمالیہ میڈل ہمالیہ کے اندر آتے ہیں یادا ڈولا ڈال رینج ہے ہمارچر پردیش کے اندر اسے بیز آتا ہے رائیور آتا ہے جو کہ بیز کو نیادا روٹنگ پاس یہ بھی لیسر ہمالیہ سے ہی آتے ہیں ایسے ہی رائیورز نہیں بنتے ہیں بلکہ کچھ نہیں کوئی سورس ہوتا ہے شیولک کی اگر ہم بات کریں جو ہم آؤٹر ہمالیہ کہتے ہیں یہ فرام اندس ٹو بھرم پترہ ابھی میں نے بتایا یہ پورا جو ہے یہ شیولک آتا ہے دہرہ دون جس طرح آپ دیکھتے ہو لیسر ہمالیہ اور شیولک کے بیچ میں جو ویلی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دہرہ دون کیا کہتے ہیں دہرہ دون اور جو جمہو ہلز ہیں جو جمہو ریجن ہے وہ بھی شیولک کے ہی پڑتا ہے اوکی نارت ویسٹن ہمالیہ یہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے وہاں دیا گیا ہے کہ آپ کو جمہو کشمیر کی جو ہمالیہ جمہو کشمیر کی جو سٹریمز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے سپیشل ریفنس دیا گیا ہے تو نارت ویسٹن ہمالیہ یہ آتا ہے ہمارے جمہو کشمیر کون سا نارت ویسٹن ہمالیہ دیکھئے گا پہلے ہم تھوڑا دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پورا میپ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے دیکھئے گا یہ آپ کی سکرین کے اوپر میپ ہے انڈیا کا میپ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے یہ ایریا جو ہے نا یہ ہے کیرکورم رینج یہاں پہ ہے لداک کا رینج یہاں پہ ہے زنسکار کا رینج اور یہاں ہی پہ ہے پیر پنچال کا رینج اوکی یہ آپ کو سمجھنا ہے اور ہم سے اور یہاں پہ ہے شیوالک رینج دیکھنا اب اور آپ کو پتہ یہ جمہو کشمیر ہے جو ہندوستان کا تاج ہے اب دیکھو ہم کیا پڑھیں نارت ویسٹن ہمالیاز آ گیا لداک بھی سمجھا دیا زنسکار بھی سمجھا دیا پیر پنچال بھی دکھا دیا کشمیر جو ہے جو کشمیر ہے وہ کہاں پہ ہے گریٹ ہمالیاز اینڈا کورم کرو رینج کے بیچ میں کیراکورم رینج اور ہمالیاز کے رینج کے بیچ میں پڑھتا ہے جی آپ کا کیا کشمیر کیا پڑھتا ہے کشمیر یاد رکھنا بالٹورو گلیشر جو ہے شگر ڈسٹرک پاکستان اوکیپائٹ کشمیر کے اندر وہ بھی نارت ویسٹن ہمالیاز کے اندر آتا ہے سیچن گلیشر جو کیراکورم رینج سسٹم کے اندر آتا ہے چھیک ہے آپ جانتے ہیں جو سیچن گلیشر ہے کتر بڑا گلیشر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمالین رائیورز ہمالین ہم نے پڑھ لیا لیسر ہمالیا میڈل ہمالیا ہمادری پیر پنچال کیراکورم یہ تمام رینج آپ کو میں نے ہلکی ہلکی تھوڑا دکھایا سمجھایا کیونکہ ہم یہ جگرافیک لیکچر تو ہے نہیں ہمیں فیشریز کے لیکچر پڑھ رہے ہیں ہمیں جو ٹاپک اصلی جو ہے پڑھنا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہل سٹریم فیشریز کے بارے میں اب ہل سٹریم فیشریز کے اندر انہوں نے بتایا کہ آپ پڑھئے گا ہمالیا ہل سٹریم کے بارے میں اور ہمیں ہمالیا ہل سٹریم سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ہمالیا کی جو رینج سے وہ سمجھنا ہے اب ہم نے ہمالی رینج سمجھ لیا اب ہم پڑھتے ہیں ہمالی رائیورز کون کون سے دیکھو دہ اندس گینگز جس کو ہم بولتے ہیں گنگا ینگٹسی برم پترہ سیلوین می کونگ زنگینگ ریڈ رائیور ایروادی رائیور چاو فیروہ سیر دروہ ٹیرم رائیور یلو رائیور کوئی نام تو آپ نے آج پہلی بار سنے ہوں گے یہ تمام ہمالین کے رائیورس ہیں اب ان میں سے ہمیں فاتو کچھ پڑھنا نہیں ہے ہمیں مین مین پڑھنا ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا وہ ہی پڑھاؤں گا فاتو کچھ نہیں پڑھاؤں گا اور اگر کچھ نہیں پوچھ لیا ٹوٹل کیچمنٹ ایریا کتنا ہے تمام رائیورس کا جو ہمالین کے اندر رائیورس ہیں فیفٹی پرسنٹ آف دی پپلیشن آف دی وولڈ یاد رکھنا اور موٹین رینجز کور فیفٹین تھاؤزنڈ گلیشر یاد رکھنا جو پورا موٹین رینجز ہیں یہ پندرہ ہزار گلیشر یہاں پہ کور کرتے ہیں اور اس میں جو سیچن گلیشر ہے یہ دنیا کا سیکنڈ لنگیسٹ گلیشر اندہ وولڈ ہے ٹھیک ہے اوکی یہ دیکھئے جی سب سے پہلے ہے اندس کیا ہے اندس اندس ریورس کا اوریجن کہاں پہ ہے یہاں پہ میں نے نام لکھا ہوا ہے چمیون دونگ گلیشر چمیون دونگ گلیشر سے اندس کا اوریجن ہے اگر آپ کو پوچھیں گے یہ چمیون دونگ گلیشر کہاں پہ ہے یہ بوکارچو ایک پلیس ہے وہاں پہ ہے رینج اس کا کیا ہے کیلیش رینج کیا ہے کیلیش رینج ہوم آف لارڈ شیوہ بھی اس کو کہتے ہیں اب رینج مطلب اس کا ہمالیہ کے اندر آ گیا کیلیش رینج کہاں ہے ہمالیہ کے اندر ہے لوکیشن اس کی کیا ہے تبت کیا ہے تبت انڈیا کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں دم چوک ٹو چلاس ٹھیک ہے دم چوک جب یہاں سے انڈیا میں نکلتا ہے ہم کیا کہتے ہیں دم چوک اور جب جے کے میں جاگے ختم بہتا ہم کیا بولتے ہیں چلاس اب یہ فلو کہاں کرتا ہے یہ فلو کرتا ہے بٹوین لڈاک اینڈ زنسکار رینج یہ لڈاک اور زنسکار رینج سے بٹوین فلو کرتا ہے اور یہ فائنلی جو ہے یہ کہاں پہ جاکے فائنلی امرجنس آوٹ آف تی ہل نیر اٹاک ویر سیو دا کابل رائیور آن ارس رائٹ بینگ دیکھو تھوڑا ہمیں یہ سمجھنا ہے دیکھو یہ آپ کے سکرین کے اوپر یہ ہمالیاز ہیں یہ آپ کا اندس ہے دیکھو کہاں سے کہاں آ رہا ہے یہ اندس یہاں پہ جاکے جاکے پورا کمپلیٹ گھوم کے یہاں نکر رہا ہے پہلا کہاں اندس اب پتہ کیا ہے کئی بچے یہ سمجھتے ہیں سر جو اندس آ رہا ہے اندس سے ہی آ رہا ہے جہلم چناب روی بیس میں نے دیکھا رہا ہے کئی بچے کنفیز ہوتے ہیں دیکھو یہ جو جہلم چناب روی بیس جو ہیں یا ستلج جو ہیں یہ اندس سے نہیں نکلتے بلکہ اندس کے ساتھ جاکے مل جاتے ہیں یہ ہمالیاز سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمالیاز کے یہ جو رینج سے ان سے نکلتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے نیکسٹ اب آپ نے سمجھ لیا اندس کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے اب اندس فش فونہ اندس کے اندر کونسی جو فش فونہ ہے دیکھو ڈپ ٹائچس ٹیچی باربس شیزو پیگی شیزو پیگو پوسس شیزو تھریکس جو ہم کہتے ہیں سنو ٹراؤٹ جو آپ کو یہاں کشمیر کے اندر مل جاتی ہے ٹرپلو فائسہ لوچز گلیپٹو سٹران ریٹکولیٹم ٹرپیٹو ٹورا شیزٹورا لوچز بوٹیا انڈ لپیڈو سپیلس اکینٹو کوبٹ انڈ نیمیچلس ویلیگو چننہ میجک کپس وغیرہ یہ جو ہیں یہ من کمرشلی امپورٹن فشش یہ اندس ریور کے اندر ہیں بہت ساری لیکن جو بہت زیادہ امپورٹن تھے انہی کا نام میں نے مینشن کیا ہے اس کے بعد ہے چناب چناب جو ہے اس کو انشنٹ نیم ہے اسکنی اوریجن کہاں سے ہوتا ہے یہ بارہ لچہ لاپاس ہمچن پردیش رینج کیا ہے ہمالیا انٹر کرتا ہے جے کے نیر پڑر پڑر ڈسٹک جو ہے کشتوال کا اس کے اندر یہ کیا کرتا ہے انٹر کرتا ہے اس کو ہم چندرہ باغیہ بھی کہتے ہیں ٹوٹر لیٹس کی نو سو ساٹھ کلومیٹر ہے کیونکہ چندرہ اور باغیہ یہ دو جو سٹریمز ہیں وہ آ کے مل کے بناتی ہیں چناب اس لئے ہم چندرہ باغیہ اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد نیسٹ کیا ہے جے کے میں یہ پورا کتنا ہے فائیو ہانڈرڈ فور کلومیٹر اٹ لیوز جے کے ایٹ اخنور اخنور پہ جا کے یہ انڈ ہوتا ہے اور انٹر ہو جاتا ہے کہاں سیل کوٹ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں ہم یہ ہے جی چناب یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چناب ہے یہاں پہ آ کے یہ کس طرح ملتا ہے یہاں پہ آ کے بعد میں اندرس کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے لاسٹ بھی اندرس بھی ہو گیا چناب بھی ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں فیش فونہ کونسی ہے چناب کے اندر سیپنس کارپیو جو فیملی سیپنیڈیا کے اندر آتا ہے انگار کونسیر مایکس جو سیلے کلیب رنڈی کے اندر آتا ہے شیزو تھریکس سیپنیڈیا کے اندر آتا ہے شیزو تھریکس کوشت کی جو دیکھتے ہیں یہ میں ایک چناب کے اندر قابطار ھائی owitzچے کونسیر گروہ ہے ہائی فیسز بھی اس بعد میں نام پڑھا ہے پہلے ہائی فیسز تھا سورسز کے بیز کون ہیمچر پردیش اور روٹنگلا کے ساتھ نزدیک ہے رینج کے ہیمالیا پیر پنچار رینج ہے ریور فلو کار سے کرتا ہے کلو ویلی سے کٹی لارجی اندہ دولندر رینج فلو کرتا ہے فار سم فور سیونٹی کلومیٹر تو دا سترج ریور اب جا کے سترج ریور کے ساتھ مل جاتا ہے کہاں پہ جا کے ملتا ہے عمر سر پاکستان پنجاب کے اندر ٹھیک ہے ہر ایک ایک جگہ ہے جو کہ ساؤت آف عمر سر میں پڑتی ہے وہاں جا کے یہ جو بیز ہے یہ مل جاتا ہے سترج کے ساتھ اوکی اب اس کے اندر کیا پڑھنے ہیں فیش فونہ کون کون سی ہیں جو میر فیش فونہ ہیں بیس کے اندر نوٹو پیٹرس ہے گوڑوسیا قطلہ لیو سیلس میگرلہ تینو فرنگوڈون شیزو اوٹھریکس بوٹیا چینہ کلیرس بیٹریکلز ہیڈیوریسٹس پونٹس ویلیگو انگیرہ ٹھیک ہے نا یہ فیش فونہ جو ہیں یہ اس کے اندر پڑی جاتی ہیں بیس کے اندر پائی جاتی ہیں اب ہے روی روی کا جو پرانا نام ہے وہ پرسننی ہے جس ہم ایروتی بھی کہتے ہیں اوریجن ہے بارہ بنجل نیر روٹنگلا پاس ہمالی رینج ہے یہ بھی ہمچہ پردیش سے نکلتا ہے ٹوٹل لنگ کتنی ہے سیون ٹونٹی کلیومیٹر فلوز کرتا ہے نارٹو ویسٹ اب جو روی ہے روی کی فیش فونہ کے اندر کیا کیا آتا ہے یہاں پہ آتا ہے اسپیڈو پر یا مورر بیڈلیس بیڈلیس سینیس میگنیلا سیپرنس کاپیو لیبیو رہیٹا لیبیو کلبیسو چینہ سپیشیز اور اس کا ہیٹیونیٹس فوسلس ویلیگو ایٹو نوٹوپیٹرس چندہ نامہ یہ جو ہیں یہ فیش جو ہے یہ روی کے اندر پائی جاتی ہیں اور ایمپارٹن کیا ہے برم پترہ برم پترہ جو ہے یہ ون آف تی لاجیسٹ ریور آف تی وولڈ یاد رکھنا اس کا جو اوریجن ہے چمیہ انگلیشر جو کیلیش رینج جو ہے نیردہ منصرور لیک سینگ پو اس کو ہم پیوری فائر بھی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں وہ تبتم چینیز والے کہتے ہیں نمچہ باروہ جو ہے وہاں سے یہ انٹر کرتا ہے سکھنگ اور دیبنگ اور لوٹک ریور دیکھنا جو نمچہ باروہ ہے یہ ایک جیورج ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ جا کے آگے یہ انٹر کرتا ہے سکھنگ اور دیبنگ لوٹک ریور یہ تیر ریور جو ہیں یہ سادیا ٹاون ارونچہ پردیش کے اندر جا کے کیا ہوتے ہیں یہ یہ ملتے ہیں اور یہ بناتے ہیں برم پترہ ٹھیک ہے کیا بناتے ہیں برم پترہ کہاں پہ جا کے سادیا ٹاون جو ہے سادیا ٹاون ارونچہ پردیش کے اندر جا کے بناتے ہیں برم پترہ اب انٹر ٹو انٹو برگلہ دیش نیر دوبڑی دوبڑی کے اندر جی کیا کرتے ہیں برگلہ دیش کے اندر انٹری کرتے ہیں فائنلی مجز بید ریور پدما فالس اند بی آف بنگال یہ ہے برم پترہ کے بارے میں حالکہ ان لینڈ فشریز کے بارے ان لینڈ فشریز کی بات اگرام کریں وہاں پہ گنگا جو ہے اور برم پترہ کا الگ سے دیا گیا ہے اب یہاں بھی آپ کو وہی پڑھنا ہے اور الگ سے کوئی سٹریمیں یہاں پہ نہیں بنی ہیں جو آپ کو پڑھنی ہے ٹھیک ہے برم پترہ فش فونہ کیا ہے ویلیگو ایٹو لیویو رویٹا میجر کوبز ہلسہ لیویو چنہ ہیٹونیسٹرز رویوٹرز میسٹرز پرانس کیٹ فشیز میجر کوبز یہ جو ہیں یہ برم پترہ کی فش فونہ ہے اوکی اس کے بعد جو گنگا ہے وہ میں نے پچھلی لیکچرز میں بتایا ہے گنڈر ایور سسٹرز کے بارے میں یہ آپ خود پڑھ لینا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو یہ تھوڑا بہت تھا ہمیں بریف کرنا تھا کہ جو کون کون سی کہاں سے نکلتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا جو ہمالیا ہے ہمالی کہاں پہ ہے اور ہمالی سے کس طرح سے اندس نکلتا ہے جہلم چناب روی بیس تو یہ آپ کو خود بھی آتا ہوگا یہ آپ کو میں نے اس لئے بتایا ہے تاکہ آپ پرشان نہ ہو کہ ہمیں اور کیا کچھ پڑھنا ہے اس کی یہ آپ کو فشری پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی تھا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ ہمیں تو یہ جو ہے کچھ الگ سے لیکچر تھا ایک بات پھر دیکھنا یہ جو رائیور کا سورس ہوتا ہے جب یہ پہلا آتا ہے اپر کورس پھر آتا ہے میڈل کورس پھر آتا ہے لور کورس جب اوپر سے بہت فال ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹریم کی شیم میں آتا ہے پہلے ٹھیک ہے پھر جا کے آگے جب ٹریبوٹریز اس کی بہت ساری ملتی ہے تو یہ رائیورس بن جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ آکس بھائی لیگ بھی بناتا ہے فلڈ پلینز بھی ڈیلٹا بھی اور لاسٹ پہ یہ اوشن کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو یہ بھی میں نے بتایا یہ ینگ سٹریمز ہوتے ہیں اوپر اوپر جو ہوتا ہے ینگ سٹریم پھر میچو سٹریم پھر آل سٹریم جو ہے لاسٹ کا ہوتا ہے اوکی اس کے بعد آہ یہ آپ نے دیکھ لیا یہ جو پورا ہے یہ کرسنٹ شیپڈ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کنوکسٹی ہوتا ہے ساؤس اینڈ کیونکہ یہ نارت ہے یہ ساؤت ہے یہ ویسٹ ہے یہ ایسٹ ہے اور یہاں پہ تھوڑا میں نزدیکہ آپ کو بتاؤں گا یہ جو آپ کو دکھائی دیا رہا ہے جمہو کشمیر یہ کیا ہے یہ ہمارا جینڈ کے ہے کیا ہے ہمارا یہ ہمارا جینڈ کے ہے اب یہاں جینڈ کے کرنا بات کریں یہاں جو اوپر ہے یہ یہاں پہ ہے کیرکورم رینج کیا ہے کیرکورم رینج یہاں پہ ہے لداک رینج کیا ہے لداک یہاں پہ ہے زنسکار رینج اور یہ آپ کا ہے سری نگر کیا ہے سری نگر سری نگر کے ساتھ میں آپ کا پیر پنجال کیا ہے پیر پنجال پیر پنجال کے ساتھ میں یہاں پہ ہے آپ کو شیوہ لکھ چک ہے یہاں پہ ہے دھنیا دھار جو رینج ہے اور یہاں پہ جو ہے پورا یہ ایک سیکنڈ یہ جو ہے آپ کو پورا دکھائی دے رہا ہے یہ ہے گریٹ ہمالیا کیا ہے یہ پورا کیا ہے گریٹ ہمالیا اوکے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور یہاں آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا کچھ نہیں پڑھنا ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے چک ہے تو آپ دیکھتے لیے ٹیچنگ بیال جی تب تک کے لیے خدا حافظ